بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں اومر فرم کار ماسٹر ویڈیو شکرونے سے پہلے آپ سب کو عید مبارک جی ہاں آج ہم بات کریں گے ٹیوٹا انڈس کی کون سی کمپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے اس کے بارے میں ایک بہت ہی شاندار سپورٹی لوک ہائیبریڈ گاڑی جو کہ ٹیوٹا کی طرف سے پاکستان کے اندر آ رہی ہے جیسا کہ باقی تمام کمپنیز کا دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہائیبریڈ ایسیو وی پاکستان میں نہیں لے لیکن ٹیوٹا اس چیز کو لے کے آیا ہے اور اس ہائیبریڈ ہونے کی وجہ سے ٹیوٹا نمبر لے جائے گا اور اسی طرح سے اس گاڑی کا نام ہے ریف فورٹ اور کیا سپورٹیج کے آنے کی وجہ سے ٹیوٹا فورچونر کی جو سیلز تھی وہ بہت زیادہ کم ہو گئی اس نے کافی زیادہ کسٹمر ٹیوٹا کے اپنی طرف کر لیے تھے کیونکہ ایک نیو کمپنی پاکستان کے اندر رہی تھی ان کو زیادہ فیچرز دے رہے تھے اسی پرائس کے اندر تو بہت ساری عوام نے فورٹیونر کو چھوڑ کے کیا کہ اس پورٹیج کو لینا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ٹیوٹا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی اپنی ایک ایسیو وی لانچ کریں گے پاکستان کے اندر جو کہ ریف فور ہو سکتی ہے اسی طرح سے ٹیوٹا جو ہے وہ اس چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ تمام کمپنیاں اپنی اپنی ایسیو وی پاکستان کے اندر لے کے آ رہی ہیں ہنڈائی اپنی ٹوسوں لے کے آ رہے ہیں اور اسی طرح سے پروٹون اپنی ایک سیونٹی لے کے آ رہی ہے اور اسی طرح سے کیا اپنی سپورٹیج لے کے آئی ہے سوزو کی اپنی ویٹارہ لے کے آئی ہے تو اسی طرح سے ٹیوٹا نے بھی یہی سوچا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ایسیو وی ان کے مقابلے کی ہونی چاہیے جو کہ ان کو ٹکر دے اور اس سال کے اندر تمام کمپنیاں اپنی سیڈان کار کو چھوڑ کے ایسیو ویز کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ ہم اپنی بہتر ایسیو وی لانچ کریں گے ہم اپنی سیون سیٹر کار لانچ کریں گے ہم ہائیبریڈ لانچ کریں گے تو تمام کمپنیاں اسی دوڑ کے اندر لگی ہوئی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ری فور کا 2.4 کی جگہ 1.8 لٹر انجن مطارف پاکستان میں کروایا جائے گا اور اسی طرح سے اس گاڑی کا ہائیبریڈ ویرینٹ بھی پاکستان میں لانچ کیا جائے گا جو کہ 2.4 لٹر انجن کے حامل گاڑی کے برابط طاقت پیدا کرے گا اس کا انجن اور اسی طرح سے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم سپورٹیج اپنے 2.0 لٹر انجن کے ساتھ آئی تھی ہنڈائی کی ٹوسوں بھی اپنی 2.0 لٹر انجن کے ساتھ آئے گی اور وہ دونوں گاڑیاں ہائیبریڈ نہیں ہیں اسی چیز کو لے کے جو ٹیوٹا ہے وہ اپنے نمبر لے جائے گی کیونکہ وہ اپنی ہائیبریڈ گاڑی اسی پرائس ٹیگ میں لانچ کروائے گی جس پرائس ٹیگ میں دوسری گاڑیاں آ رہی ہیں تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا ٹیوٹا کے لیے ان گاڑیوں سے زیادہ اپنی سیل بڑھ اور اسی طرح سے گاڑی کے پہلے سی بیو یونٹس جو ہیں وہ کمپلیٹلی بیلڈ یونٹس جو ہوتے ہیں وہ باہر سے امپورٹ کیا جائیں گے اور ان کو سیل آؤٹ کیا جائے گا پہلے دیکھا جائے گا کہ لوگوں کا رویہ گاڑی کے ساتھ کیسا ہے دن گاڑی کو پاکستان کے اندر اسیمبل کیا جائے گا اور اگر گاڑی نے پاکستان میں اپنی جگہ بنا لی اس کی سیلز زیادہ ہوگی تو پاکستان میں پاکستانی لوکل اسیمبل آپ کو ری فور میں لے گی اور اسی طرح سے دوبارہ کہ الہاج گروپ بھی اپنی پروٹون ایک سیونٹی لے کے آ رہا ہے جو کہ کافی زیادہ لوگ پرائس میں ہوگی اراؤنڈ تھری تو تھری پائنٹ فائل ملین کے درمیان اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر گاڑیوں کی قیمتوں کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اگر کوئی گاڑی کی قیمت بہت زیادہ رکھ دیتا ہے تو اس گاڑی کو لیا ہی نہیں جاتا بلکہ دوسری گاڑی جو اس سے تھوڑی سی بھی سستی ہوتی اس کو لیا جاتا ہے تو اس کا زیادہ فرق گاڑی کی قیمت کے اوپر پڑے گا اگر ٹیوٹا انڈس نے اس گاڑی کی قیمت بہت زیادہ رکھتی اراؤنڈ ٹین ملین ایلیون ملین یا نائن ملین تو کوئی بھی اس گاڑی کی طرف نہیں جائے گا لوگوں کے پاس اور بہت زیادہ آپشنز ہوں گے پیچھے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ٹیوٹا انڈس جو ہے وہ ایک اعتماد والا ادارہ ہے انہوں نے اپنی پاکستان کے اندر جگہ بنائی ہوئی ہے ٹائم لگایا ہوئے ان لوگوں نے پاکستان کے اندر تو لوگوں کا ان کے اوپر ترسٹ بنا ہوئے اس وجہ سے لوگ اس چیز کو لیں گے اور یہ تھی آج کی نیوز اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور اسی کے ساتھ یہ بھی نیوز ہے کہ ٹیوٹا اپنی ہیریئر کو بھی لانچ کر سکتا ہے ریف فور کی جگہ تو دونوں گاڑیوں میں سے کوئی بھی لانچ ہو سکتی ہے اب ان دونوں گاڑیوں کا ٹیوٹا ہیریئر کا اور ریف فور کا جو ہے پرائز کا تھوڑا سا وہ ریف فور کی تھوڑی سی پرائز زیادہ ہے دیو ٹو اٹس لوٹس اور اس کے انجن کی وجہ سے اس کے آئیبرویڈ ہونے کی وجہ سے اور ہیریئر کی پرائز جو ہے وہ اراؤنڈ ون ملین کم ہوگی اگر ہیریئر آئے گی اور ٹیوٹا ریف فور آئے گی تو اس کے تھوڑی سی پرائز زیادہ ہوگی تو آپ کے خیال میں کون سی گاڑی پاکستان کے اندر لانچ ہونی چاہیے میرے خیال سے کہ ریف فور ہونی چاہیے اور اس کی پرائز کیا ہونی چاہیے مجھے لازمی نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا تو یار آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں آزیر ہوں گا ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ دسیز می اومر سائنگ آف سٹے ٹیوٹ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کی عید کیسی جا رہی ہے اور آپ نے عید کو کیسے منایا ہے نہ خیال رکھیے گا